اسلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں سو گائز آج یہ میں پورا سارا جو باسکٹ ہے نا وہ اسکن کیئر کا لے کے آئی ہوں سو بہت افورڈیبل پرائز والی اس میں اسکن کیئر ہیں اور اسکن کیئر تو لازمی کرنی ہوتی ہے سو آج میں سارے پروڈکٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بیسیکلی بہت مسٹ ہوتے ہیں اور کچھ بائے کرنے کی زیادہ بائے کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جو جو ہمارے بیسک سٹیپس ہیں میں آج آپ کے ساتھ وہ سارے شیئر کرنے لگی ہوں اور یہ بہت افورڈیبل ہیں اور آپ کو ایزلی مل جائیں گے اور اگر یہی اسکن کیئر آپ کرتے رہیں تو آپ کی اسکن کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی سو فرسٹ نمبر پر ہمیں کرنی ہے کلینزنگ اگر آپ وائلی سکن گرلز ہیں تو آپ کو ڈبل کلینزر لینی ہے جو کہ فرسٹ سٹیپ پر ہوتی ہے وائلی کلینزنگ اس کے جو جیل فارم میں ہوتی ہے اور دوسری کلینزنگ ہوتی ہے فارم میں تو آپ کو وہ دونوں لینی ہے سو سیکنڈ سٹیپ پر آتا ہے ہمارے لئے سکرابنگ سکرابنگ جو ہے وہ ڈیلی ہمیں نہیں کرنی ویک میں دو بار سکرابنگ کرنی لازمی ہوتی ہے تاکہ ہمارے سکن کی جو بھی ڈیٹی سکن ہو وہ ریموو ہو جائے سو یہاں پہ میرے پاس ہے پونڈز کا یہ سکراب جو کہ بہت زبردست ہے اور افورڈیبل پرائیس والا ہے اور یہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے اگر آپ کو یہ افورڈیبل پرائیس والا سکراب دون رہے ہیں تو اس سے بیسٹ کوئی نہیں ہے اور سیکنڈ نمبر پہ یہ والا سکراب ہے یہ بھی بہت زبردست ہے پر یہ ٹیلیف ہنڈر تک ہے ایزلی آپ کو ہر مارکٹ سے مل جائے گا اور آل سکن ٹائپ اس میں فلیورز آل ایویلیبل ہوتے ہیں سو ٹھائٹ ٹپ پہ آتا ہے ہمارے لیے سیرم سیرم جو کہ بہت ہمارے لیے سکن کے لیے سکن کیر کے لیے مست ہوتا ہے اور یہ میرے پاس اورگینک ٹرائیولز کا ہے اگر آپ کو کسی اور برینڈ کا پسند ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں پر اس سے ریزلٹ بہت اچھا ملتا ہے صرف ٹو ڈروپس آپ ویٹ فیس پہ اس کو اپلائے کریں گے اس کے اوپر آپ کو صرف موسٹرائزر اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں اگر آپ سیرم زیادہ اپلائے کرتے ہیں تو بلکل بھی مت کیا کریں ایک یا دو سیرم اس سے زیادہ اپنے فیس پہ نائٹ کیر میں یا سکن کیر میں ایک ساتھ مت یوز کیا کریں اور اس کے ساتھ یہ ہے ہیرالانیک ایسٹ جو کہ ہماری سکن جو ایجنگ کی طرف چل پڑتی ہے تو یہ اسے روکتا ہے اور ہماری سکن کو ینگ رکھتا ہے جو فائن لائنز اگر ہماری سکن پہ آ جاتی ہے ان کو روکتا ہے سو تھائرڈ نمبر اور یہاں پہ میرے پاس ہے سعید گنی کا ایکسٹرا وائٹننگ میٹامین سی کا گلو موسٹرائزنگ جو کہ ہماری سکن کو برائٹن اپ بھی کرتا ہے اور سموت سا بھی کرتا ہے یہ پرسنالی مجھے بہت پسند آیا تھا سو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اچھی سی ایلو ویرا جیل بھی ہونی چاہیے جو کہ ایلو ویرا جیل کے تو اتنے زیادہ بینی فیٹس ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی اچھی سی ایلو ویرا ہونی لازمی چاہیے جب بھی آپ کی سکن پہ کوئی ریشس وغیرہ پڑ جائیں یا ایسے ہی ڈیلی بیسس پہ بھی آپ تھوڑی سی ایلو ویرا اپلائے کر سکتے ہیں اپنی سکن پہ یا پھر ہم اپنے فیشل ہیرز ریموب کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں ایلو ویرا کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک فیشل ویزرز بھی چاہیے جو کہ بہت آج کل مارکیٹ میں ان ہیں اور یہ بہت ویزنیبل پرائزز والے ہیں اگر آپ زیادہ اچھے والے بھی بائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ میرے کچھ آرڈرز کیے ہیں وہ آ جائیں کہ تمہیں آپ کو دکھاؤں گی اور آپ ویکسنگ بلکل بھی مت کیا کریں ویکسنگ سے جو کہ ہمارے سکن جو ہے وہ ڈاک ہو جاتے ہیں اور اگلے سٹیپ پہ ہے ہمارے پاس ایک کے کارٹن پیٹس جو ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے اور یہ کارٹن پیٹس جو باکس تھا میں نے منی سو سے لیا تھا اور یہ بہت ریزنیبل اور بہت اچھا ہے یہ میرا دو سال ایزلی چلا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ جو نیل ریموور ہے یہ بھی میں نے منی سو سے ہی لیا تھا اور یہ بھی بہت زبردست تھے سو گائز آپ کے پاس کارٹن پیٹس ہونے لازمی چاہیے آپ کبھی بھی اپنی سکن پہ کچھ اپلائے کریں تو ایزلی اس سے آپ کارٹن پیٹس نکالیں اور یوز کریں یہاں پہ میں نے فیشل ریزر جو ہیں وہ رکھ لیا ہے میں ایزلی اس کو یوز کرتی ہوں اور اسی کارٹن وائپس سے جو ہوتے ہیں پیٹس سے میں اس کو کلین کر کے اگین اسی باکس میں پیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں تو یہ بہت یوسفل ہوتے ہیں ہماری سکن کے لیے تو یہ آپ کے پاس مست ہونے چاہیے اور اس کے بعد آتا ہے ہمیں ایک اچھا سا سن بلوک تو ہونا چاہیے ہمارے پاس ہمارے بیگ میں اگر ہم کالج جاتے ہیں تو ہمارے بیگ میں اگر ہم آفیس جاتے ہیں تو ابھی بھی ہمارے بیگ میں اگر ہم سکول جاتے ہیں تو تب ہی بھی ہمارے بیگ میں سن بلوک کا ہونا بہت لازمی ہے تاکہ ہماری سکن جوئے نہ سن ٹین سے بچی رہے ہماری سکن پہ کوئی بھی رییکشن نہ ہو اپنی سکن کا بہت سارا خیال رکھیں تو سن بلوک کا یوسف ضرور کریں سو اس کے بعد ہمیں جیسے ہم اپنی سکن کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے لپس کا بھی خیال رکھنا ہے تو لپس کے لیے ہمیں ایک اچھا سا لپ بام کا ہونا بہت ضرور ہے سو یہاں پہ میرے پاس بیزلین کا لپ بام ہے اور یہ اتنا بہترین لپ بام ہے کہ جس کی میں اس کی طارق کروں کم ہے اور یہ بہت بیزنیبل پرائزز والا ہے یہ آپ کو بہت سے پیجز پہ فور کا پیک مل جائے گا ایزلی ون تھاؤزن تک اور یہاں پہ مجھے ڈلیشیس کا بھی یہ لپ بام بہت پسند آتا ہے سو یہ لپ بام بھی بہت زبردست ہے یہ ٹو ففٹی تک آپ کو ایزلی مل جائے گا سو لاشٹ پہ آتا ہے ہمارے پاس ایک کلینزر وارٹر جو ہونا لازمی ہے اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ ہم ایزلی جب بھی میک اپ کریں تو اس کو ریموو کریں یا پھر ہم کہیں جا رہے ہیں میک اپ کریں تو ایزلی واش نہیں کریں اپنا فیس تو جلدی سے اس سے وائپ کر کے اپنے فیس اس کو کلین کر کے میک اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں سو گائز نیکس سٹیپ پہ آتا ہے ہمارے پاس کوئی اچھا سا ٹونر ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی ٹونر نہیں ہے تو آپ کے لیے بیس ٹونر یہ ہے کہ آپ روز وارٹر یوز کریں اور روز وارٹر تو ہر کسی کے پاس آویلیبل ہوتا ہے تو دن میں ایک یا دو بار روز وارٹر آپ یوز کیا کریں اور لاس سٹیپ پہ آتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اچھا سا ایک کلین ماسک ہونا چاہیے کیونکہ گھرمیاں جو سٹارٹ ہو جاتی ہیں سمرز میں تو ہمیں سویٹنگ بہت ہوتی ہے تو سویٹنگ کے لیے ہم سے سب سے زیادہ اچھا ہے کہ ہم کلین ماسک یوز کریں سو کلین ماسک یہاں پہ میرے پاس ایف ٹی بلی اورگینک کا آپ کو جو سوٹیبل آپ کس کن کے ساتھ ہیں آپ وہ بھائے کریں سو گائز آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ سسکرائب کرنا مت پولیے گا سو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے الحافظ